نا احمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا اہم مسئلہ روزے کی حالت میں سوتے ہوئے احتلام ہو گیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں یا اسی طرح رات کو سویا ہوا تھا احتلام ہو گیا صبح دیر سے اٹھا اور سہری کا وقت ختم ہو چکا تھا تو اب کیا روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ ہو گا یا نہیں ان دونوں باتوں کو سمجھ لیجئے روزے کی حالت میں احتلام کے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اسی طرح ایک شخص رات کو سویا ہوا تھا اور صبح کو اٹھا تو سہری کا وقت ختم ہو گیا تھا تو یہ شخص روزہ رکھ لے اور بعد میں نہا لے تو اس سے بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا لوگ یہ سمجھتے ہیں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو احتلام ہوا اور صبح کو اٹھا سہری کا وقت کم رہ گیا تھا تو سہری نہیں کرتے بلکہ نہانے کو لازمی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اگر نہیں نہائیں گے اور سہری کا وقت ختم ہو جائے گا تو روزہ نہیں ہوگا یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے اگر صبح کو دیر سے اٹھے ہیں اور سہری کا وقت ختم ہونے والا ہے تو پہلے سہری کر لیں اور پھر روزہ رکھ لیں اس کے بعد آپ نہا لیں تو اس اہم مسئلے کو خوب سمجھ لیجئے روزہ کی حالت میں احتلام کے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین